السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عید کی دن کس طرح فاتحہ دینا چاہیے عید کی فاتحہ کا آسان طریقہ کیا ہے کس کے نام سے فاتحہ دیتے ہیں سواب کیسے پہنچاتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں عید الفطر کی فاتحہ کا مکمل طریقہ پریکٹیکل کے ساتھ آپ جانیں گے اتنا آسان طریقہ سمپل طریقہ جسے سن کر آپ خود سے ہی اپنے گھر میں عید کی دن فاتحہ دے سکتے ہیں کسی بھی دن دے سکتے ہیں جو فاتحہ ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ اسے غور سے سنیں اچھی طرح سمجھیں اور ہو سکے تو ایک کاپی پہ نوٹ کر لیں پھر اسی طرح آپ فاتحہ دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن بھی پریس کر دیں سیوائی شیرنی یا حلو وغیرہ جو بھی ہو اسے سامنے رکھ لیں اگر کچھ نہیں ہے تب بھی فاتحہ ہو جائے گی سب سے پہلے آپ ایک بار یا تین بار درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتا وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایجہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد للہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد للہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد للہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد وإياك نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین بسم الله الرحمن الرحیم وما اوزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله قریب من المحسنین وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلو عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين پھر آپ اس طریقے سے سوا پہنچائیں یا اللہ ہم نے قرآن کریم کی یہ چند صورتیں تلاوت کی ہیں ہمارے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اسے اپنے پیارے حبیب صلو اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما اس فاتحہ اور شرنی کا ثواب سب سے پہلے حضور صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام شہداء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما جملہ اہل بیت ازواج متحرات تابعین تابعین جملہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان بڑھے بچے مرد عورت اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پہنچائیں بالخصوص اس فاتحہ اور شرنی کا ثواب پیارے آقا صلو اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما دوستو اگر فاتحہ کی سب صورتیں آپ نہ پڑھ سکیں تو ایک بار الحمدو شریف مکمل اور تین بار سورہ اخلاص یعنی قلہ اللہ احد مکمل پڑھ کر اسی طرح بخش دیں